سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اس لی نشست میں ہم نے ظہور اور خروج امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں شروعات کریٹی ذکر کیا تھا امام اپنے تین سو تیرہ خاص جو اصحاب ہوں گے ان کے ساتھ آپ کعبہ میں ظہور فرمائیں گے اس کے بعد جو ہے مدینہ کو جو ہے اس کو فتح کریں گے کیونکہ وہاں پر بھی بوران ہوگا اور بنو حاشم کے بہت سے لوگ قید میں ہوں گے کیونکہ صوفیانی جو لشکر ہے وہ مدینہ تک داخل ہو چکا ہوگا اور اس کو خبر ہو چکی ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں پھر مکہ کے اعتراف سے آپ کا جو لشکر ہے وہ مزید دس ہزار کی تعداد پر جو ہے وہ مشتمل ہو جائے گا یعنی دس ہزار کا ایک لشکر تیار ہوگا جس میں حجاز اور خاص طور سے یمن اور بھی بکیا جگہ کے لوگ پھر ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتا وہ ہوں گے امام ایک لشکر کو کچھ روایات میں ایسا ملتا ہے کہ مدینہ ورہوانہ کریں گے کیونکہ آپ مکہ سے جو ہے جو خروج کریں گے وہ عراق کے طرف کریں گے ابتہ ایک جو لشکر کی ٹکڑی کہہ سکتے ہیں اس کو مدینہ بھیجیں گے تاکہ وہاں پر جو لوگ آپ کے ساتھی ہیں بنو حاشم سے خاص طور سے ان کو جو لوگ جیل میں جا چکے ہوں گے ان کو آزاد کرایا جا سکے اور مدینہ کو کنٹرول میں لیا جا سکے تو مدینہ کنٹرول میں آ جائے گا اس کے بعد امام کا جو پہلا خروج کہہ سکتے ہیں مکہ سے وہ عراق کے طرف ہوگا اس کی وجہات میں نے کئی بار بتائی ہے اور وجہ یہی ہے کہ سفیانی لشکر جو بنو مئیہ کی نسل سے ہوگا اور ان کا ایم بی اے ہی ہوگا کیونکہ جو روم ہے یا آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور یوروپ اور اسرائیل جن کو میڈیلیسٹ میں خطرہ لگے گا اور خاص طور سے امام مہندی علیہ السلام سے ان کو خطرہ محسوس ہوگا تو وہ پھر مسلمانوں کا ہی ایک لشکر تیار کریں گے جو انہوں نے ہمیشہ کیا ہے اور مسلمان بہت سے اس میں دھوکہ بھی کھاتے ہیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سی ویڈیوز بھی آتی ہیں جس میں بات واضح ہو جاتا ہے کہ بہت سے ایسے ٹیررسٹ گروپ ہیں جن کو خود امریکہ اور اسرائیل سپورٹ کرتا ہے مگر سفیانی لشکر کا جو لیڈر ہوگا جو بنو مئیہ سے ہوگا اور روایات و حدیث میں سیریا کا ذکر ہے البتہ سیریا اس دور میں رسول اعظم کے دور میں جو ہے وہ خود جارڈن لبنان فلسطین خود آج کا جو سیریا ہے وہ سیریا شمار کیا جاتا تھا اس پہ بات اور جو واضح ہوتی ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے قول سے ہوتی ہے کہ وادی علیہ السلام سے یہ خروج کرے گا اور آج کے دور میں اگر آپ وادی علیہ السلام دیکھیں گے تو وہ جارڈن میں موجود ہے یعنی ممکن ہے کہ جارڈن کی آرمی یا جارڈن کا جو لوگ ہوں گے اور جو جارڈن کا بادشاہ ہوگا وہ خروج کرے گا جو کبنو مئیہ سے ہوگا اور یہ سیریا اور عراق تک داخل ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ سیریا میں مقاومتی حفاظ ہوں گی فوجے ہوں گی اور روم کی بھی ہوگی مگر ان کو اس کا مین اہم جو کردار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ مقاومتی فوجوں کو روکے ساتھ میں ایران یعنی خوراسان کا جو ایک خطرہ بڑھ رہا ہوگا اسے اسرائیل کے لیے وہ اس کے لیے ایک سپر کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھے گا اور سیریا اور عراق میں قصرس سے جو ہے وہ بنو حاشم یعنی سادات کا قتل کرے گا حتیٰ کہ نو الفتن جو شیخ نو ابن حماد کی ہے جو امام بخاری کے شیخ تھے اور اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے دو سو اجری کے آس پاس گزرے ہیں انہوں نے صاحب صاحب لکھا بھی ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں کا قتل کرے گا فالوورز انگلیش میں اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے اور اردو میں اس کو یہ کہ اہل بیت کی اتباہ کرنے والے یا اہل بیت کو چاہنے والوں کا قتل کرے گا اور منو حاشم کا قتل کرے گا یعنی سادات کا یہ عراق تک بہت زیادہ حاوی ہو جائے گا اور کوفے میں بھی داخل ہو جائے گا اور ہزاروں کا قتل ہو غارت کرے گا اور خوراسانی لشکر کی تلاش میں ہوگا یعنی ان سے بھی وہ لڑنا چاہے گا یعنی ایران کے طرف حملہ کرنے کا اس کا مین مقصد ہوگا امام مہندی سے اس کی جنگ ساتھ میں اسرائیل کو جو خطرہ ہوگا خوراسانیوں سے اس کو وہ روکنا چاہے گا اور اس کو روم بہت سی روایات اس کو روم کی اور یہود کی پشت پناہی حاصل ہوگا امام مہندی علیہ السلام کا مین اہم مقصد بیت المقدس تک تو ہی اور پھر دنیا میں پوری حکومت ہونا اور سب کو اسلام کی دعوت دینا ہے مگر ساتھ میں اس وقت جو سیشویشن ہوگی جب آپ ظہور کریں گے تو کوفے میں بہت حالات خراب ہوں گے تو آپ پہلے جو خروج کریں گے مکہ سے وہ عراق کے جانب کریں گے اور کوفہ آپ سب سے پہلے داخل ہوں گے اور وہاں پہ آپ مسجد سہلہ ہے آج بھی موجود ہے وہ امام کا بہرحال وہ گھر ہوگا بعد میں بھی جب حکومت جو ہے فائز ہو جائے گی ساتھ میں بسرہ اور بہت سے شہروں کے نام لیے گئے ہیں روایات میں کہ جہاں پہ صوفیانی لشکر سے امام مہندی علیہ السلام کو جنگ کرنی پڑے گی خوراسانیوں کے ساتھ اسی وجہ سے اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ حدیث نقل ہے کہ جب خوراسان سے کالے جھنڈے نمودار ہوں اور وہ لشکر نکل آئے خروج کرے تو تم لوگ اس لشکر میں شامل ہو جانا چاہیں تمہیں برف پہ رینگتے ہوئے کیوں نہ جانا پہے کیونکہ اس میں اللہ کا خلیفہ مہندی ہوگا اب اس حدیث پہ غور کریں کہ خوراسانی لشکر کے ساتھ امام مہندی علیہ السلام ہوں گے یعنی یہ ممکنات میں سے ہے اور بہت واضح تو نہیں ہے کہ ہو سکتا امام پہلے عراق جائیں اس کے بعد آپ ایران کے طرف چلے جائیں اور وہاں پہ خوراسانی لشکر کو جوائن کریں اور ان کے ساتھ پھر واپس عراق آئیں اور سفیانی لشکر سے جنگ کریں یا ممکن ہے کہ دوسرے راستوں سے یعنی جو کھاڑی موجود ہے ہرموس کی بہرین ہے پانی کے راستے ایران جائیں اور وہاں سے جو ہے خوراسانی لشکر میں شامل ہو جائیں جو کہ حق کا لشکر ہوگا اور یہ حدیث بھی اسی طرف جو ہے اشارہ کرتی ہے کہ اس میں مہندی علیہ السلام موجود ہوں گے جبکہ خوراسانی لشکر ایران سے نکلے گا خوراسان جیسا کہ افغانستان اور ایران کا ایک حصہ ہے مگر خوراسانی لشکر کے بارے میں جو چیزیں ملتی ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ زیادہ اس کا احتمال ایران پہ جاتا ہے اور پریکٹیکلی بھی آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ایرانی لوگ جو ہیں وہ قص کے لیے فلسطین کے لیے یا ان کے اہم مقصد میں امام کا جو ظہور ہے وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں اور خوراسانی لشکر کا جو کمانڈر ہوگا وہ رے سے نکلے گا رے تہران کو کہتے ہیں تہران کا پرانا نام تاریخ میں رے ہے اور آج بھی رے موجود ہے وہاں تھے تو رے سے جو کمانڈر نکلے گا وہ شویب ابن سالح نام تک بتایا روایت میں اور اس کو الفتن میں شیخ نوم ابن حمد نے بھی نقل کیا ہے اور اس کا کمانڈر جو ہے وہ تو یہ ہوں گے شویب ابن سالح اور اس کے لیڈر جو ہوں گے وہ ایک بنو حاشم سے سید ہوں گے جن کے سیدھے ہاتھ میں خال ہوگا کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ تل کیا ہے تل تو بہت چھوٹی چیز ہوتی اس سے کیا پہچان ہے یہ حدیث اس طرف اشارہ کر رہی ہے ایک پہچان کہ جو لوگ جس سے واضح ہو جائے خال سے مراجعہ وہ یہ ہے کہ اس کے سیدھے ہاتھ میں کوئی مشکل ہوگی پریشانی ہوگی اور وہ سید ہوگا اور خوراسان میں پیدا ہوگا ایران میں خوراسان آج بھی موجود ہے اسٹرن خوراسان اور ویسٹرن خوراسان مشہد وغیرہ کا ایریا ایک کافی بڑا خوراسان اسٹیٹ ایران میں موجود ہے کیونکہ محرم میں یہ لشکر نکلے گا امام ظہور کریں گے تو ان کے ہاتھ میں کالے جنڈے بھی ہوں گے امام اس کے بعد بسرا اور استخیار استخیار کچھ اس طرح کا مجھے ابھی ذہن میں سے نکل آئے کہ وہاں پہ بہت سے دو تین شہر نام بھی گئیں گے جہاں پہ جنگ جو ہوگی وہ ہوگی سوفیانیوں سے اور سوفیانیوں کو مات اور شکرد دی جائے امام پہلے جو ہے وہ ان کو شکرد دیں گے اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے بیت المقدس کے طرف کوجھ کریں گے تاکہ بیت المقدس کو جو ہے وہ قابض افراج سے یعنی فوجوں سے اکوپیشن فورسز سے آزاد کرائیں اور پھر اس کے بعد اسی دوران جو ہے نزول عیسی علیہ السلام بھی ہے انشاءاللہ وہ مزید اس پر بیان کریں گے اسلام علیہ موسیقی موسیقی موسیقی